بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور ریجنل بولیٹن روشن نگر کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جافر بولیٹن کا بقیدہ آغاز کریں گے چائلڈ پروٹیکشن بیورو ملتان کے زیرے تمام بچوں کے تحفظ اور ٹریفیکنگ کی روک تھام کے حوالے سے اگاہی مہم جاری ہے چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو پنچاب سارا احمد کی دعایت پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو ملتان کی جانب سے بچوں کے حقوق و تحفظ جنسی اور جسمانی تشدد جبری مشکت گدہ گری اور ٹریفیکنگ کی روک تھام کے حوالے سے چائلڈ ہیلپ لائن ون ون ٹو کی پروٹیکشن کے حوالے سے اگاہی مہم جاری ہے گزشتہ روز چنگی نمبر نو اور چو گھنٹہ گھر پر چائلڈ ٹریفیکنگ کی روک تھام کے حوالے سے شعبہ عوامی اگاہی اور میڈیا سیل چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے اگاہی پمفلٹ سقسیم کیے گئے اور واق کی گئے اگاہی واق میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو سٹاف کے ساتھ ٹریفیک پولیس سٹاف اور چرنل پبلک نے شرکت کی بیورو ترجمان کے مطابق اس موقع پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے عوام الناس میں بچوں کے تحفظ ٹریفیکنگ جنسی اور جسمانی تشدد گدہ گری کی روک تھام اور چائلڈ ہیلپ لائن ون ون ٹو ون کی پرموشن کے حوالے سے اگاہی پمفلٹس بھی تقسیم کیے گئے اگاہی مہم کا مقصد عوام الناس میں بچوں کے تحفظ جنسی اور جسمانی تشدد اور بچوں کی ٹریفیکنگ کی روک تھام کے حوالے سے شعور اور اگاہی اجاگر کرنا تھا تاکہ معاشرے میں بچوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے ملتان میں گران فروشی اور زخیر اندوزی کے خلاف مہم میں تیزی ڈیپٹی کمیشنر کا اچانک سبزی منڈی کا دورہ کریانہ سٹوز کا خصوصی طور پر معاینہ کیا ڈیپٹی کمیشنر ملتان طاہر وٹو نے ٹیماٹر پیاس اور علوکی نلامی کے عمل کا اچھائیسہ لیا کہا منڈیوں سے مارکیٹ تک سستی سپلائی یقینی بنائی جائے کی میڈل مین اور پھڑیے کا کردار ختم کر دیا ہے مہنگائی کا رونا رو کر عوام کو لوٹنے والے کسی ریائت کے مستحق نہیں پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ کو ہر صورت میں سرکاری ریٹس لاغو کرنے کا حکم دیا ہے چند روز میں پرائیس کنٹرول انسپیکشن سکوارڈ کا آغاز کر رہے ہیں بہاولنگر تھانا فورٹ عباس کے علاقہ میں خواتین کے ساتھ نازبہ سلوک اور حراسکی کا معاملہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا ڈی پیو بہاولنگر فیصل گلزار نے واقعہ کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی فورٹ عباس سے ریپورٹ طلب کر لی اور واقعہ کا مقدمہ درش کر کے ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا کہا اندراج مقدمہ کے بعد واقعہ کی ہر پہلو سے تفتیش کی جا رہی ہے خواتین پر تشدد اور حراسمنٹ کرنے والے ملزمان کسی ریائد کے مستحق نہیں ہے ملزمان کو قرار واقعی سزا دلائی چاہے گی پاکستان پیپلز پارٹی کے نوچوان صوبائی رہنما بیرسٹر حالار منصور وسان نے وسان ہاؤس کوٹ ٹی جی میں یوت اور صفاف کے عوضہ داران سے ملاقات کی ملاقات میں تجزیمی معاملات پر گفتگو کی بلدیاتی نشستوں پر انتخابات کے حوالے سے لاحہ عمل تیگ کیا گیا بعد ازاں وسان ہاؤس کوٹ ٹی جی میں آئے ہوئے اکابرین بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے والے پارٹی امیدواران پارٹی ورکر سے ملاقاتیں کی دریاسنا یوسیز ٹاؤن اور وارٹس میں بلدیاتی انتخابات تیاری کے حوالے سے معلومات بھی حاصل کی روشن نگر سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز محمد عمران چافر کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد